ٹائپ سی کنیکٹی ویڈی والا جیک خراب ہو جاتا ہے آپ اس کو خود بھی چینج کر سکتے ہیں کیمرہ خراب ہو جاتا اس کو چینج کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو آپ خود ریپلیس کر سکتے ہیں السلام علیکم ایوریون اس اس علی فروم ماسٹیک اور یہ ہے بھائی ویو وی ٹوینٹی کی بیک بکوز آج ہم ٹیئر ڈاؤن ویڈیو بنا رہے ہیں اور ٹیئر ڈاؤن ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بھائی صرف ویوز یہاں لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم فون کھول سکتے ہیں ایکچلی میں مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر خودانا خواستہ آپ کا فون خراب ہو جاتا ہے تو آپ کو فون کھول کے کون کون سے پارٹس جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے مارکٹ میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر آپ فون خود بھی گھر پر ریپیر کرنا چاہو تو ریپیر کر سکتے ہو کیسے فون کو کھولنا ہے کون سا پارٹ کہاں پر ملتا ہے کیسے آپ ریپیر کر سکتے ہو اور اس سے پہلے ہم نے ویوو وی ٹوئنٹی کا سپلیش اور وارٹر ٹیس بھی کیا ہے یہ ویڈیو پہلے دیکھ لیں وہ دیکھنا چاہیں تو لنک آپ کو دسریپشن میں مل جائے گا اور ویڈیو کے انڈ پر بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور آج کی ویڈیو میں چیک کرتے ہیں ویو وی ٹوئنٹی کے اندر پانی بھی گیا ہے اس ویڈیو کو موٹیویٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ آپ لوگ کے لئے انفرمیشن اور نالج لے کے آ دی ہے زیادہ بور نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو یہ ہے ویو وی ٹوئنٹی اس کا آج ہم تیر ڈاؤن کریں گا اور اس ویڈیو سے پہلے بھائی ہم نے اس کا وارٹر ٹس کیا تھا سپلیش دس کیا تھا تو یہ جو ویڈیو ہے یہ فوراں اسی کے بات بن رہی تا کیا ہم پانی کو بھی چیک کر سکیں کہ پانی اس میں آتا ہے کی نہیں آتا گلاس بیک ملتی ہے اور اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں سٹل مل جائے گا اس کو بھی چیک کر لینا اور آج کی اس ویڈیو کو بھی چیک کر لینا تو سب سے پہلے ٹیئر ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایک فون اور فون کے ساتھ چاہیے ہوتا بھائی بلور یا ہیٹ گن اور ہم پہلے دیں گے اس کو بیک پر ہیٹ اور اس کی جو بیک ہے اس کو اتاریں گے اور گلاس بلڈ ہے فروسٹیٹ گلاس ہے تو اس کو دیتے ہیں فیلال ہیٹ ہیٹ دینے کے بعد آپ کو اس طرح سے یا ایک سری بھی لے سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ اس طرح کا کوئی سٹف لے سکتے ہیں آپ کو یہاں پر انجیکٹ کرنا ہے اور اس کو پورا کا پورا یہاں سے اس کی جو ٹیپنگ ہوتی ہے اس کو آپ نے یہاں پر کرنا ہے کنیکٹ اور وہ ایسے تھوڑی سی بیک میں پہلے اٹھا چکا ہوں تاکہ ویڈیو میں مجھے آسانی ہو تو اسی طرح سے آپ نے اس کو چاروں طرف جو ہے وہ پھیر لینا ہے اور پھیرنے کے بعد بھائی اس طرح سے بیک جو ہے نا وہ نکل آتی ہے اب بیک کو اتارتے ہیں تو کیامرا جو موڈیول ہے بیک والا وہ آپ کو بیک میں ہی ملتا ہے اور اس طرح سے ٹیپنگ کی گئی ہے اور سچ بتاؤں تو بھائی کافی اچھی ٹیپنگ کی گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلے جگہ ٹیپ لگائی گئی ہو یا ٹیپ کا کنارہ کہیں پر نکل رہا ہو آپ کو ٹیپنگ کافی اچھی دیکھنے کو ملتی ہے ویوو وی ٹوینٹی کے بیک سائٹ پر اور اس گلاس کی بات کرتے ہیں تو کافی پریمیم کالیٹی اور آپ کو ذرا سی تھکنیس بھی اچھی ملتی ہے مطلب ڈیوریبل زیادہ ہوگا اور اس کو ہم ایسے کلک کر کے دیکھتے ہیں یہ آپ کو ایک گلاس دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں پیک اوپن کے بعد ہمیں کیسی یہاں پر ایمپلیمنٹ ملتا ہے فریمز کا اب یہاں پر نٹ بولز کو لگایا گیا ہے تین کیامرہ سیٹ اپ ہے یہ ہے مین سینسر جس میں ہلکی سی آپ کو مومنٹ ملتی ہے لیکن یہاں پر آپ کو سوفٹر کے تھوئے یہیس ملتی ہے اور یہ الٹرا وائٹ سینسر ہے اور یہ لگایا گیا ہے دو میکا پکزل کا جو دوسرا سینسر ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر فلیش لائٹ مل جاتی ہے نٹ بولز اور بیٹری کی ٹیپنگ کو لگایا گیا ہے اور یہاں بھی آپ کو نٹ بولز ملتے ہیں میں کیا کرتا ہوں کہ اس کے نٹ بولز کو کھولتا ہوں تاکہ یہ فریم ہم اٹھا سکے اور نیچے مدربورٹ کی کنڈیشن بھی دیکھ سکیں اور جو پوکو ایکسری تھا اس میں ہمیں اس رائپ کی پیکنگ نہیں مل رہی تھی اس میں باہر سے ہمیں فلیکسز وغیرہ بھی دیکھنے کو مل رہی تھی سارے نٹ بولز کھول چکا ہوں لیکن ایک بول میں نے ان کھولا جہاں پر آپ کو یہاں پر ویوو کی وارنٹی سی لگتی ہے اس کا مطلب یہ کہ فون آپ کا پہلی بار کھل رہا ہے اور جیسے آپ اس کو اوپن کرتے ہیں یا وارنٹی کلے میں اوپن ہو جاتا ہے تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ فون جو ہے وہ پہلے یا تو ریپیر ہو چکا ہے یا کھل چکا ہے تو اس کو بھی ہم اوپن کر لیتے ہیں اور اس کو اوپن کرنے کے بعد ہم نے اپنے نٹ بولز سارے کنارے لگا لیے اور اس کو بھی ہم باہر نکال لیتے ہیں یہ تھوڑا سا فسا وہ لگ رہا ہے اور اب بات کرتے ہیں فون کی تو فون کو میں یہاں پر آف کر لیتا ہوں فنگر پین سینسر بھی کام کر رہا ہے فون کا ڈسپلی سارا کام کر رہا ہے وارٹ ایس کے بعد کوئی بھی ڈروپ نہیں گیا تو فون کو فائنلی سوچ آف کر لیتے ہیں اور اس رنگ کو جو اس کا فریم ہے اس کو ہم باہر نکالتے ہیں اس کے رنگ کو کوشش کریں گے زور لگا کے نکالنے کی اب یہاں پہ میں سمٹری نکالنا بھول گیا تھا تو یہاں سمٹری کو نکال لیتے ہیں تاکہ ہم پورا فریم جو ہے وہ نکال سکے تو سمٹری جو ہے وہ باہر آ چکی ہے سمٹری کو نکالنے کے بعد دیکھ لیں کہ بھائی نیل کا یہ آل ہو جاتا ہے آپ نے یہ جو آپ کا ایجیکٹر جس کو ہم بولیں گے جو فریم اگر آلک کرنا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ہائیڈ یوز کرنے تو زیادہ بیٹر ہے اب مجھے یہاں سے نیل یوز کرنا پڑا ہے تو میں نیل سے ہی سارے فون کی جو رنگ ہے اس کو میں اتاروں گا کیونکہ یہ لاک کے ساتھ لگایا گیا ہے اور اس کو ہم اب اتارتے ہیں تو یہاں فریم فائنیلی میں نے سپریٹ کر دیا ہے ویوو وی ٹوئنٹی کا اب اس طرح سے آپ کو نیچے کی سائٹ فریم اتارنے کے بعد آپ کو فریم ملتا ہے جس میں یہاں پر مدر بورڈ اور کیامرا سیٹ اپس کو لگایا گیا ہے اس طرح سے آپ کو بلیک پیپر مل رہا ہے اور اسی سے آپ اس کو اٹھائیں گے اب یہاں بیک کا یہ جو کپارٹمنٹ اتارنے کے بعد ہمیں اس طرح سے سارے پارٹس جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں جہاں پر یہ ایریل انٹینہ ہے اور ویوو کے وی ٹوئنٹی میں ہمیں کچھ لیکویڈ کولنگ بھی مل جاتی ہے یہ کاؤپر ٹیوبنگ کی گئی ہے کاؤپر پلیٹیڈ ہے جس کی وجہ سے فون ہیٹ اپ کام ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہاں مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ ہے فرنٹ کیامرا جس کو میں اتارنے کی کوشش کرتا ہوں اگر خراب نہ ہو پایا تو یہاں اس فرنٹ کیامرا کو میں اتار لیتا ہوں اس طرح سے فرنٹ کیامرا لگایا گیا اور ٹیپنگ بھی کی گئی ہے یہاں پیکنگ کافی زیادہ اچھی کی گئی ہے ویوو وی ٹوئنٹی کی اور اب آپ کو فرنٹ کیامرا جو ہے وہ ریمیوو ہوتا ہوا مل رہا ہے میں فرنٹ کیامرا کو سائٹ پر رکھ لیتا ہوں اس کے علاوہ ساتھ ہی آپ کو سپیکر مل رہا ہے جس کا جو کنیکٹیویٹی ہے وہ فرنٹ والی سائٹ سے رکھی گئی ہے اب یہاں سے بھی اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یہ فرنٹ سے ہی اترے گا اس کو ہم ضرور بعد میں اتاریں گے اس کے علاوہ آپ کو کیامرا کنیکٹر مل جاتا ہے کیامرا جو ہے بیک والا وہ ایسے کنیکٹ کیا گیا ہے اور اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں ٹیپنگ کے ساتھ جو ہے بھائی پیکنگ بٹھائی گئی ہے یہ ہے بیک کا مین کیامرا اس کے علاوہ آپ کو یہ دو میگا پکزل کا کیامرا مل رہا ہے جس کی سٹرپ آپ کو اٹیچ ملتی ہے اس کے علاوہ ہمیں جو الٹرابیٹ سینسر ہے آٹ میگا پکزل کا وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کو بھی میں اوپن کر لیتا ہوں تو یہ ہے کیسرا کیامرا اب آپ کو مدر بورڈ کی اس طرح شیب ملتی ہے اور یہ جو ہے یہ پلاسٹک سٹف کا بنایا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر کنیکٹیوٹی مل جاتی ہے یہ ہے بیٹری کنیکٹیوٹی جس کو بیٹری کو لگایا گیا ہے اب یہ میں ایک چیز آپ کو منشن کرتا ہوں جب آپ نے یہ چیزیں پارٹیکلز LCD کو ڈسکنیٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے بیٹری کو ڈسکنیٹ کرنا ہے تاکہ شارٹیج کوئی نہ ہو یہ بات یاد رکھیے گا سب سے پہلے اب میں نے کیامرا میمرا تو پہلے اتار لیا لیکن میرے ساتھ جو بھائی ریپیرنگ والے بیٹھے ہیں وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے بیٹری کو ڈسکنیٹ کرنا ہے تو بھائی یہ پہلا ایکسپیئینس ہے ویو کے فان کو اپن کر رہا ہوں اسے پہلے ہم نے پوکو اپن کر لیا تھا لیکن وارٹر کی بات کر لی جائے تو جب ہم نے اس کو پانی میں ڈبویا تھا کہیں بھی ہمیں پانی دیکھنے کو نہیں مل رہا کوئی بھی موائسٹر یا کوئی بھی کاربن نہیں ہے تو باتے کرتے کرتے ہم اس کو اتار لیتے ہیں پیچ ہی بہت ہے بھائی اس پان کے اندر فائنلی میں کامیاب ہو چکا ہوں اور یہ بیس والی جو فلیکس ہے اس کو اتار رہا ہے ہم نے کپارٹمنٹس کو اب یہاں پر ہمیں جو بزر ہے سپیکر مل رہا ہے کیونکہ سپیکر کے ساتھ اس طرح سے پیکنگ میں رکھا گیا ہے جس میں پانی تھوڑا سا گیا تھا لیکن بعد میں بھائی اوکے ہو گی تھی آواز اور اس طرح سے سپیکر گریل بٹم کی سائٹ پر ہمیں فریم میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہاں یہ جو ایریل ٹرمنل ہے وہ یہاں کے اٹیچ ہو رہا ہے 3.5 ایم جیک کو اس طرح سے لگایا گیا اور یہاں بھی ایک فلیکس رکھی گئی ہے جو کہ کنیکٹ کرتی ہے اس بیس کو ہمارے مین مدھر بورڈ کے ساتھ اس فون میں ہمیں ان ڈسپلی فنگرپن سینسر ملتا ہے اور اس فنگرپن سینسر کی یہ فلیکس ہے اور فنگرپن سینسر کو یہاں پر لگایا گیا ہے اگر آپ لوکیشن دیکھیں تو یہاں پر فنگرپن سینسر والا کیامرہ ہمیں مل رہا ہے اس کو بھی ہم باہر نکالتے ہیں تو یہ میرا پہلا ایکسپیئنس ہے بھائی ان ڈسپلی فنگرپن سینسر کیامرہ نکالنے کا تو ہمیں اس طرح سے ایک آپٹیکل کیامرہ سینسر ملتا ہے جو کہ یہاں پر لگایا گیا ہے جب ہم فنگرپیٹ انلوک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ پکچر لیتا ہے یہ آپٹیکل فنگرپیٹ سینسر ہے اگر کوئی الٹرہ سونک ہوتا تو اس کے اور کوئی تکنالوجی ہو سکتی تھی اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں سے بیٹری کو بھی جو ہے وہ ریموف کر لیتا ہوں تاکہ ہم پوری مدربورٹ کی کنڈیشنز کو جو ہے وہ دیکھ پائیں تو بیٹری ریموف کرنے کے لیے اس طرح سے ریپنگ کی گئی ہے اور اس کو ہم اتارتے ہیں باہر بیٹری کو ریموف کر رہا ہوں تو بیٹری کو ریموف کرنے کے لیے یہاں سے بھی پیکنگ ریموف کرنے اور یہ چار آزار ایمیچ کی بیٹری ہے تو ہمیں فائنلی یہاں سے تھوڑا سا زور لگانا ہے اور زور لگانے کے بعد ہماری جو چار آزار ایمیچ کی بیٹری ہے وہ اس طرح سے ملتی ہے اور یہاں جو پیکنگ ہے مجھے وی وی ٹوئنٹی میں کافی بیٹر لگ رہی ہے اب بیٹری ریموف کرنے کے بعد ہمیں اس طرح سے سٹرپس مل جاتی ہیں اب یہاں پر میں کچھ دیفائن کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سٹرپ ہے یہ آپ کے اس کپارٹمنٹ کو اس کپارٹمنٹ سے جوڑتی ہے یہ سٹرپ جو ہے یہ ڈسپلی کے لیے یوز کی جاتی ہے یہاں سے اور یہاں سے یہ ڈسپلی کے ساتھ جو مدربورڈ ہے اس کو اٹیچ کرتی ہے تو میں ان کو بھی ریموف کر لیتا ہوں تاکہ ہم لوگ کو اندازہ ہو سکے تو یہاں ریموف کر لیا میں نے اس کو اور اس کو بھی میں ریموف کر لیتا ہوں اب جتنے بھی فونز آ رہے ہیں ان میں آپ کو بس پارٹس ریپلیس پرنٹ ملتی ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہارڈ ویر کا کوئی اشو آ جاتا تھا تو ہم لوگ کاویے سے ٹانکا مانکا لگا کے گزارہ کر لیتے تھے لیکن اب ساری آپ کو قریباً ڈسپوزیبل ڈائپ کی پروڈکس ملتی ہے اگر ڈسپلی کی سٹرپ خراب ہو گئے تو سٹرپ ریموف کر سکتے ہیں ڈسپلی خراب ہو گئے تو ڈسپلی ٹوٹلی ریموف ہو جاتا ہے یہاں پر لگایا گیا ہے وائبریٹر اور یہ آپ کی والیم راکر کیس کو جو ہے وہ اٹیچ کرتا ہے اب پانی کی اگر بات کی جائے جب اس پر ہم نے پانی ڈالا تھا تو کہیں بھی پانی ہمیں جو ہے مطلب اسی وجہ سے ویوو کے ہمیں ہارڈوئی ریشوز کم دیکھنے کو ملتے ہیں اب کیا کرتے ہیں بھائی اس کے بورڈ کی سٹیویشن دیکھتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایلیل اور جو سائیڈ والی والیم راکر کیس ہے ان کو بھی ڈسکنیکٹ کر لیا اور بورڈ کو تھوڑا سا باہر نکال لیا تو یہاں پر بورڈ نکالنے کے بعد ہم وارٹر کی بات کرتے ہیں تو یہاں بھی ایک پیکنگ دی گئی ہے جسے جو بورڈ کو کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی جس کو ہم اڈی بولتے ہیں انر کے بولتے ہیں انر کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہیں بھی مجھے موائسر نظر نہیں آیا حالانکہ پانچ منٹ میں نے اس کو پانی میں رکھا اور تین منٹ میں نے سپلایش بھی کیا تھا تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ بھائی آپ کو میڈ پریمیم رینج کے اندر کچھ وارٹر پروفنگ جو ہے نا مل جاتی ہے حالانکہ کمپنی مینشن نہیں کرتی کہ آئی پی ریٹنگ کیا ہے کیا نہیں اور اس طرح سے سارا جو انر ہے یہ پلاسٹک بل کوالیٹی کا ہے جہاں پر آپ کو ساری کپائٹمنٹس کے بارے میں بتا چکا ہوں اور یہ جو سپیکر ہے نا یہ اس طرح سے آپ کو ملتا آپ اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے بڑی باریکی سے اب فون کو بناتے ہوئے جو ہے نا وہ ضروری ان کا ٹائم لگتا ہوگا خیر میں اس کو خراب نہ کر بیٹھوں اس کو ایسی لگا رہنے دیتے ہیں اور بائیکی جو ڈسپلی کی فلیکس ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں لیکوڈ کولنگ کے بارے میں بتا چکا ہوں اور یہ جو ٹیئر ڈاؤن کی ویڈیو یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کا فون خراب ہو جاتا ہے اب سارے ہی پارٹس جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مدربورڈ ہے ویو ٹوئنٹی کا اور یہ سارے پارٹس ریپلیسیبل ہے بیسمنٹ میں بھی آپ کو سارے پارٹس ریپلیسمنٹ ملتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ آپ کا ٹائپ سی کنیکٹی ویڈیو والا جیک خراب ہو جاتا ہے آپ اس کو خود بھی چینج کر سکتے ہیں کیمرہ خراب ہو جاتا ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو آپ خود ریپلیس کر سکتے ہیں کسی بھی مارکٹ سے آپ پارٹس لے کے اپنے فون میں لگا سکتے ہیں ہوپس ہو کہ آپ یہ ٹیئر ڈاؤن ویڈیو سے کچھ نہ کچھ جو ہے نولیج ہے وہ گین کر سکیں گے اور ہمیں لائک دے کے موٹیویٹ کریں گے اور ہمیں کمیل سیکشن میں یہ ضرور بتائیے کہ کیا یہ ٹیئر ڈاؤن کی ویڈیوز ہمیں بنانی چاہیے کیا مدربورڈ کی کوالیٹی کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے چلتے ہیں اپنے انڈ کی طرف اوکی جی دوستو یہ تھی ٹیئر ڈاؤن ویڈیو ویو وی ٹوئنٹی کی اب اس ویڈیو کا مقصد بسیکلی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں سمجھا سکوں گے پھر خدا نہ ہوگا اگر فون آپ کا خراب ہو جاتا ہے یا پانی میں گر جاتا ہے یا فنگرپن سینسر خراب ہو جاتا ہے تو بس آپ پارٹس ریپلیس کر سکتے ہو مارکٹ سے لے کے خود بھی اس کو کھول کے ریپیر کر سکتے ہو زیادہ پیسے ریپیرر کو بھننے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ کا ریپیرر کو جاننے والا ہے تو مناسب پیسوں میں کر دیں ٹھیک ہے اور ریپیرر بلیک میل بھی بہت کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہو رجائی کہ کونسا پارٹس کونسا جو ہے آئیٹم کہاں پر لگتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئیے لائک کر کے موٹیویٹ ضرور کیجے گا اور بیسک ریکوائرمنٹس چیزوں کی جو ہے نا وہ پوری کر لیں اس کے بعد ہی فون کو ریپیر کیجے گا جیسا کہ ہیٹ گن ہے جیسا کہ ٹیوزر ہے جیسا کہ ٹی فور ہے آج کل جتنے بھی فون ہیں ان میں آپ کو یہی ٹی فور والے نٹ بلز مل رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی رکھ لیں اور ایک آپ کو جوکر کارڈ لے لیں یا جیسا ہے میں نے اوپنر یوز کیا ہے یہ ہارڈ اوپنر بھی مل رہا تھا ہے اس سے بھی آپ ایزی لی اس کو کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دائیے گا کہ ہماری ٹیر ڈاؤن والی سیریز آپ کو پسند آتی کی نہیں آتی اور فیوچر میں کون کون سے فون کا ٹیر ڈاؤن کرنا چاہیے لیٹ می نو ان دے کومنٹ سیکشن بس آج کی ویڈیو میں تنگیو نہ کار دو کی نئی ویڈیو میں کسی نئی انباکسنگ کسی نئے ریویو کسی نئے کمپیرزن کے ساتھ تب تک مجھے دیں اجازت میں ہوں گی اللہ حافظ